ملتان شہر آر یہاں پر مریم نواز برکر کنونشن سے خطاب کریں گی اور ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے جیالے موجود ہیں ہم ان سے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے آمد پر آپ کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ ابھی اپنے علاج کے زلسلے میں باہر گئی تھی اور اب وہ مختلف دورے کر رہی ہیں پہلا دورہ ان کا بہاول پر تھا اور دوسرا دعا ان کا مہربانی کر کے ملتان کو دیا ورکر کنونشن میں اور ہم ہماری کلچر ونگ کی پوری ٹیم سپورٹس اور کلچر ونگ کی ٹیم ہم نے پورے شہزاد کریم بھٹی کی قیادت میں یہاں تشریف لائے ہیں اور اپنی لیڈر مستقبل کی لیڈر مریم نواز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ملتان میں اور یہ ورکر کنونشن ہمارے لیے بنایا گیا ہے اس میں تنظیم سازی ہوگی اور دوسرے معاملات تنظیم کے دیکھے جائیں گے ہم اس میں ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ملتان کا قلعہ ان کو مسلم لیگ بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ اچھا یہ ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے لباس بھی جو ہے آپ نے جو جھنڈا ہے مسلم لیگ کا اسی طرح جو ہے پہنا ہوا ہے ٹوپی بھی پہنے ہوئی ہے یہ ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جی جی یہ بس میری ایک محبت ہے میاں محمد نواز شریف سے صاحب اس محبت کا بس ایسے میں اپنا نمونے کے طور پر دکھاتا ہوں کہ اظہار پیش کرتا ہوں کہ میں جو ہم سب ہم دوست ہیں ہماری کلچر ونگ ہے یہ پوری الحمدللہ سب اسی طرح محبت رکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف سے یہ محبت کا ایک ہمارا اظہار ہے یہ محبت کا جنون ہے جی نواز شریف کے ساتھ یہ میاں ساتھ ہے ہمارا جنون ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا تہیات رہے گا ان کے ساتھ انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں اور یہ بھی جیالے ہیں مسلم لیگ نون سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان سے جاننا چاہتا ہے جی سار آپ کو کیا ہے کیسا لگ رہا ہے آج یہاں بھی سجنے والا ہے اور آپ کے جو ہے رہنما بھی آ چکے ہیں ایم پی ایم این ایز یہاں کے جو ہے اردکر کے اپنا زلہ کے وہ بھی موجود ہیں اور کیسے آپ کو مریم نواز کی آمد پر لگ رہا ہے حضور میں یہ ابھی شروع نہیں ہوا میں پورے راستے دیکھتا رہا ہوں اور یہ میرا تجزیہ ہے کہ ملتان کا قلعہ ثابت ہو گیا ہے ابھی یہ پیڈکشن کر رہا ہوں آپ کو کہ راستوں میں جگہ ہی نہیں ہے گاڑیوں کا اتنا لمبا کافلہ ہے جو میڈم میرے لیڈر نواز شریف کی سابزادی دختر پاکستان ملتان آ رہی ہیں ہم تمام لوگ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کا پرتپاہ استقبال کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو مشکلیں اب ہیں اس مشکلیں یعنی کہ جو ایم ایف نے یعنی کہ عمران خان کے دور میں یعنی کہ جو ایم ایف سے معاہدہ ہوا اور جو اس نے پاکستان کا حال کیا اب انشاءاللہ مل کر اب شباز شریف نے ایک مساق جمہوریت ایک ٹیبل ٹاک کی ہے کہ آئیں بیٹھیں اور مل کر سب اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو لہٰذا میں بھی یعنی کہ یہ کہوں گا بس بہت ہو گیا اب اس پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اس مہنگائی کے بارے میں جو غریب آدمی غریب انسان پس رہا ہے اس کے بارے میں ان کے سوچیں تو میں اپنے یعنی کہ لیڈران سے یہ درخواست پیش کروں گا کہ لہٰذا اب جتنی مہنگائی ہو گئی یہ غریب آدمی کے بس کی بات رہی ہے لہٰذا مہربانی کریں اور ملک کے بارے میں بہتر طریقے سے اچھا یعنی کہ پرفارمنس دے ہیں آپ اور انشاءاللہ وہ دن تو رہی کہ ہمارا لیڈر نواشری ملتان میں ہوگا پاکستان میں ہوگا اور یہ مہنگائی کا توفان ختم ہوگا اس مہنگائی کے جن کو ہم نے بوتل میں بند کر دینا انشاءاللہ اسلام علیکم